استثناء تیسرا باب پھر ہم نے مڑ کر باسن کا راستہ لیا اور باسن کا بادشاہ آج ادرائی نے اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں جنگ کرنے کو آیا اور خداون نے مجھ سے کہا اس سے مت در کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے جیسا تُنہیں اموریوں کے بادشاہ سیون سے جو حسبون میں رہتا تھا کیا ویسا ہی تُو اس سے بھی کرے گا چنانچہ خداون ہمارے خدا نے باسن کے بادشاہ آج کو بھی اس کے سب آدمیوں سمیت ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم نے ان کو یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے اور ایک شہر بھی ایسا نہ رہا جو ہم نے ان سے لے نہ لیا ہو یوں اور جوب کا سارا ملک جو باسن میں آج کی سلطنت میں شامل تھا اور اس میں ساٹھ شہر تھے ہمارے قبضہ میں آیا یہ سب شہر فصیلدار تھے اور ان کی اونچی اونچی دیواریں اور پھاٹک اور بینڈے تھے ان کے علاوہ بہت سے ایسے قبضے بھی ہم نے لے لیے جو فصیلدارنا تھے اور جیسا ہم نے حسبون کے بادشاہ سیہون کے ہاں کیا ویسا ہی ان سب آباد شہروں مما عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا لیکن سب چوپائیوں اور شہر کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا اس ہرمون کو سادونی سریون اور اموری سیر کہتے ہیں اور سلکہ اور ادرائی تک میدان کے سب شہر اور سارا جلاد اور سارا باسن یعنی آج کی سلطنت کے سب شہر جو باسن میں شامل تھے ہم نے لے لیے کیونکہ رفائیم کی نسل میں سے فقط باسن کا بادشاہ آج باقی رہا تھا اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا اور وہ بنی امون کے شہر رابا میں موجود ہے اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق نو ہاتھ لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہے سو اس ملک پر ہم نے اس وقت قبضہ کر لیا اور ایرو ایر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور جلاد کے کوہستانی ملک کا آدھا حصہ اور اس کے شہر میں نے روبینیوں اور جدیوں کو دیئے اور جلاد کا باقی حصہ اور سارا باسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو آج کی کلمبروں میں تھا میں نے منصی کے آدھے قبیلہ کو دیا باسن رفائم کا ملک کہلاتا تھا اور منصی کے بیٹے یعر نے جسوریوں اور مکاتیوں کی سرحد تک ارجوب کے سارے ملک کو لے لیا اور اپنے نام پر باسن کے شہروں کو ہوویت یعر کا نام دیا جو آج تک چلا آتا ہے اور جلاد میں نے مکیر کو دیا اور روبینیوں اور جدیوں کو میں نے جلاد سے وادی ارنون تک کا ملک یعنی اس وادی کے بیچ کے حصہ کو ان کی ایک حد ٹھہرا کر دریائے نبیوک تک جو امونیوں کی سرحد ہے ان کو دیا اور میدان کو اور کزرت سے لے کر میدان کے دریاء یعنی دریائے شور تک جو مشرق میں پسگا کے دھال تک پھیلا ہوا ہے اور یردن اور اس کی ساری نواہی کو بھی میں نے انہی کو دے دیا اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا کہ تمہارے خداون خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے کہ تم اس پر قبضہ کرو سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے پار چلو مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چوپائے بہت ہیں سو یہ سب تمہارے ان ہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیئے ہیں تا وقت کے خداون تمہارے بھائیوں کو چین نہ بکشے جیسے تم کو بکشا اور وہ بھی اس ملک پر جو خداون تمہارا خدا یردن کے اس پار دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤگے اور اسی موقع پر میں نے یشو کو حکم دیا کہ جو کچھ خداون تمہارے خدا نے ان دو بادشاہوں سے کیا وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا خداون ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تُو جا رہا ہے تم ان سے نہ ڈرنا کیونکہ خداون تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے اس وقت میں نے خداون سے آجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداون خدا تُو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں لیکن خداون تمہارے سبف سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی بلکہ خداون نے مجھ سے کہا کہ بس کر اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا تُو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کیونکہ تُو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا پر یشو کو وسیعت کر اور اس کی حوصلہ افضائی کر کے اسے مضبوط کر کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تُو دیکھ لے گا مالک بنائے گا چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیعت فغور ہے تھہرے رہے آپ کو پہتے ہو جائنے موسیقی آپ کو پہتے ہو